ہلو وی وی ویڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیلیت سکتا ہوں گے اور آج کس ویڈیو ٹوٹیلیو کے اندر ہم ایک نیو پروگرامنگ اور سب سکتنے لگیں جن کو ہم کہتے ہیں لوپس ٹھیک ہے اور بیسیکلی ڈارٹ میں ہمارے پاس ہمارے پاس ہی سمپل طرح کی لوپس ہوتے ہیں جن کو فورلوپ کہتے ہیں دو وائل لوپ کہتے ہیں اور وائل لوپ کہتے ہیں اون میں درتل بس اکو چھوڑا سا ایک کون سپتشل وائے پاس طرح چا جوتا اور سانتکش وائے پاس طرح چھنج وائے پاس او اندے لگیں گے کیا ہوتا ہے بسیکلی سب سے پہل پھر میں لوب کو سمجھنے کی زورت ہے کہ لوب کے لوب کا مطلب ہوتا ہے پر ایٹریشن وائل لیوک کو اکنے لے لازمید کرتے ہیں اس کا ایک بیتیو یہ بیتیو ہے اب لوب سبگے پاس یہ گزہ ہے سب پس کرنے ہیں need to write a counting 1 to 100 i cannot use like print 1 print 2 print 3 print 4 up to 100 so it is a better convenient way i must use loop so what do i need to use two three lino when i execute the whole code i want to do it i can do it when i have a certain condition to match it so let's see how many loops are in our system so first of all i need to write a man function okay so here is the man function and now i am going to use a fold loop so now fold loop what you have to say is that first of all you have to define the value loop so what you have to do is simply a fold loop for the body i have to start now first of all you have to do three things one is what you have to say is the name of the variable and the initialization of the initialization of the initialization of the one which means how long it is going to be happening i am saying that i is less than or equal to 100 so it means it will be iterative till 100 okay so now i just need to increment it as well so i plus plus means that every cycle on each cycle we will create one we will create two first of all the cycle we will create one, two, three and up to 100 and when we reach 100 to 100 the condition will match the loop we will create a loop to make a loop and then we will come out of the loop so we will look at that i have to print it i will keep the i key value not small capital i small i okay and now i am going to execute it simply okay so now you are looking at that the code is 100 times اس لکھا ہوا یہاں پہ execute ہو چکا ہے so this is the method about for loop for loop کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کی initialization ہوتی ہے then condition ہوتی ہے کہ loop کہاں تک جائے گا so the last one is the iterative کہ آپ ہر cycle کو پر اس میں ایک ایڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے اب اس میں ایک certain condition ہمارا باس یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کے پاس break ہوتا ہے certain condition کے اوپر آپ اس کو break کروا سکتے رہا تھے جیسے کہ میں چاہ ھائ ہوں کہ 100 تک تو ہے لیکن 50 پہ 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 پہنچ پہ کیا ہو میرا پاس i awhile propri利 personalized break ہو جائے i is equal equal to 50 میں نے کر دیا اس کے بعد میں نے کہا کر دیا جنب کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو یہاں پہ Print کروا دیا i کی Value کو اس کے بعد میں نے اس کو کیا کر mr глаза بریک کر دیا ٹھیک ہے اس کو بریک کیا کرتے جناب بریک یہ کرتے کہ 50 تک جیسی پہنچے گا 50 سو پر اس کو ایکسیڈ نہیں گڑنے دے گا اس کو جیسے آرہاں میرے پاس اس کو میں کیا کر دیتا ہوں اس کو اٹھا کے اس کے باہر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب میں دوبار اس کو ریکمپائل کرتا ہوں ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 50 اب کنڈیشن تو میرے پاس ہم تک 100 کی ہے لیکن یہاں پہ میں نے کیا کر دی ہے ایک اسٹیٹمنٹ لگا دی میں نے کہا کہ جب ڈیو 50 تک پہنچے تو آپ جا کرتے تو اس کو بریک کر دو یہاں پہ آپ اس کو سٹاپ کر دو سو ہم اس میں بریک کر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو کمیٹ آؤٹ کر دیتے ہیں نیکس لوپ کی طرف چلتے ہیں نیکس لوپ ہمار کو ہوتا ہے جناب وہ ہوتا ہے وائل کا لوپ ٹھیک ہے وائل کی لوپ کے اندر سب سے پہل پہ کیا جانب آپ کی کنڈیشن آ جاتی ہے کنڈیشن کے بعد آپ کا کوڈ آ جاتا ہے تو جیسے کہ میں نے دوبارہ اس کو کیا کرنا ہے میں نے انٹ کاؤنٹ کر دیا صحیح ہے کاؤنٹ کے اندر میں نے انیشیل ویلی ورک دی ون اب یہ کاؤنٹ کتنا چلے گا یہ کاؤنٹ آپ کے پاس یہاں پہ کنڈیشن بدا دیتا ہوں کاؤنٹ آپ کے پاس تب تک چلے گا اس کو سکین کی پر شروع کروا دینا ہے کہ کہاں تک اس کی ویلی پہنچی ہے اور لاف میں آپ نے کیا کر دینا ہے اس کی خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے اس کو انکریمنٹ بھی کروانا ہے ٹھیک ہے count is equal to count plus one اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس جیسے ہی پلس پلس ہے اس میں ہر مردب میں one increase کرے گا تو اس میں ہر مردب میں جو ہے وہ one increase کرے گا پہلے اس کو execute کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے آپ کے یہاں تک آپ کا code hundred thumb لکھا ہوا آ رہا ہے اب میں کہاں کر رہا ہوں کہ میں ہر مردب میں two increase کروا رہا ہوں اب کیا ہو کہ ہر مردب میں two increase ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس basic difference ہے پھر one increase ہوگا پھر two increase ہوگا پھر three increase ہوگا اب count کی ویلیو one ہے two ہے ہر ویلیوز میں اس کے اوپر two increase کروا رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس while کی condition ہوتی ہی جس میں آپ کے پاس یہاں پہ basically کیا ہوتا ہے آپ اس کو simply اسے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے count plus plus بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے whereas اس کو آپ یہاں دیکھ لو سیم کام ہی ہوگا کوئی زیادہ difference نہیں ہے ہندو تک آپ کے پاس sounding لیکی ہوئی آ چکی ہے تو یہ آپ کے پاس وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو certain condition match کروانی ہی جیسے کہ آپ کے پاس وہ games ہوتے ہیں تین chances والا game ہوتا ہے آپ اس میں بھی ایک random number کا game بناتے ہو جس میں آپ کو تین chances ملتے ہیں ہر ملنمہ میں random number guess کرتے ہو وہاں پہ بھی while loop استعمال ہوتا ہے last loop آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے وہ ہے dubai loop do loop کے اندر پہلے آپ بتا دے تو آپ loop کیا کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کیا کرتے ہو loop کی condition آ رہا ہوتا ہے صحیح ہے یہ آپ کے پاس while ہوتا ہے یہ ایسا loop ہوتا ہے اگر یہ once a while ٹھیک ہے loop while آپ کے پاس بسیکری کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کی condition one time false ہے بھی تو یہ loop جو ہے وہ ایک مرتبہ چلے گا otherwise اس کے loops کی condition خالت ہو وہ کیا کر دیتے ہیں وہ جناب یہ کر دیتے ہیں کہ انفنیٹی میں چلے جاتے ہیں loop سکتا ہی نہیں ہے اسے کہ میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اب condition میں نے کیا کر دی میں نے کہا کہ یار یہ جو ہے وہ count so سے بڑھا ہے ٹھیک ہے count جو ہے نا وہ 100 سے بڑھا ہے علاقے count so سے بڑھا تو نہیں ہے count چھوٹا ہے یہاں میں نے کہا کہ condition کنڈیشن اُلٹی کر دی ٹھیک ہے ایک سکند ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں 100 کر دیتا ہوں اور یہاں میں کیا کر دیتا ہوں اس کو 101 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس initial value کو 101 کر دیتا ہوں جو کہ آپ دیکھوں گے کہ نہ تو یہ hair سے برابر ہے نہ یہ سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے basically یہاں آپ کے پاس کیا ایک condition میں نے فالس کر دی ہے تو بہت سے پرگرامل انگلز کے اندر تو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ infinity میں چلا جاتا ہے loop چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے رکھتا نہیں ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اچھا اس کیس کو یہ condition سے ہم بچنے کیلئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا code بھلے غلط دکھا ہو لیکن کیا ہو once time execute ہو جائے اس کیلئے آپ کیا کرتے ہو آپ دو کا استعمال کرتے ہو تو یہاں پہ آپ condition بتا دیتے ہو جیسے کہ count is less than or equal to 100 اور یہاں پہ آپ کیا کر دیتے ہو count کی value آپ بتا دیتے ہو ٹھیک ہے u and t count ٹھیک ہے اب count اوپر آپ نے define بھی کرنا ہے جو کہ میں وہاں پہ commit کر دیا تھا تو میں اس کی commit کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں count کی value کیا ہمارے پاس 101 تو میں یہاں کیا رہا ہوں کہ count چھوٹا ہونا چاہیے 100 ہم نے پہلے کیا تو ہمیں کوئی چیز شو نہیں ہو رہی تھی اب اس چیز کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو ہمارے once time وہ ضرور show ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ once time اس نے اس کو at least show کر کے دیکھا دیا لیکن یہ loop پورا execute نہیں ہوا تو اگر اس طرح ہو ہی ہوتا ہے تو آپ کا loop جو ہے وہ یہاں پہ increment بھی کرنا پڑے گا increment بھی ضروری ہے ٹھئے اچھا تو یہاں آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے اس کو وہاں پہ ایک مرتبہ code کو run کر کے دکھا دیا اب اس code کو دوبارہ one کر دیتا ہوں اب یہ code ہمارے باس بالکل perfect condition کی اوپر ہے تو یہ ہمارے باس fully hundreds time تک چلے گا اس پر ہمارے باس کیا اور ایک ہم نے condition کو الٹا کر دیا تو لیکن condition پھر بھی ایک بار ہمارے باس چلوئی تک یہ basic concepts کے لوگ کہ ہم نے ان concepts دیپ میں نہیں دے گا کیونکہ یہ crash course ہے اور میں ایک اسپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کے already programming concepts ہیں آپ صرف ڈار سیکھنا چاہ رہے ہو اور ڈار میں کس طریقے سے ان چیزوں کو آپ implement کرتے ہو چلیں جی تب تکیں ملتے ہیں prépar 놓 subm vowel ڈار راڑ اللہ بس